رادے رادے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہی ہوگی آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں اور یہ کہانی نہیں ہے حقیقت ہے بالکل دیکھئے ہم اور آپ سب لوگ کہتو دیتے ہیں کہ کتے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹانگ اٹھا کرے گئے ہی پساب کرتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچایا ایسا کیا ہوتا ہے تو کتے کی تین باتیں سن لیجئے آپ کے بہت کام آنے والی ہیں آجاؤ گوھر کرتے ہیں کہ کسی راستے کے کنارے ہیں اور ایک کتہ سو رہا تھا اور آپ جانتے ہو کتے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہمیسا راستے کے کنارے ہی سو رہا تھا تو کسی راستے کے کنارے سو رہا تھا تو وہاں سے ہیں اور ایک بھیکاری مکل کر گیا بھیکاری کے پیروں کی آباز سنی کتہ جاگا اٹھا اور اٹھا کر کے اس بھیکاری پر اٹھ کر کے اور چلانے لگا بھونکنے لگا تو بھیکاری نے ایک بات کہی کہ تم کتے کتے ہی رہو گے کتہ نے سن لی لیکن چلاتا رہا دوبارہ پھر کہا بھیکاری نے کہ تم کتے کتے ہی رہو گے اور کتے تم میں تین افگڑ ہوتی ہیں تب کتہ نے پوچھ لیا کیوں ہمارے اندر تین افگڑ کون سے ہوتی ہیں بولے ہیں تمہیں نہیں معلوم ہیں بولے بتاؤ بولے تین افگڑ تمہارے اندر یہ ہوتی ہیں سب سے پہلا افگڑ تو یہ ہوتا ہے کہ تم راستے کے کنارے سوٹی ہو نمبر ایک تم راستے کے کنارے سوٹی ہو ایک افگڑ دوسرا افگڑ تمہارے اندر یہ ہوتا ہے کہ تم ہم بھیکاریوں پر بہت چلاتی ہو بہت دو افگڑ ہو گئے تمہارے اندر اور نمبر تین سب سے بڑا افگڑ تمہارے اندر یہ ہوتا ہے کہ تم ہمیسا ٹانگ اٹھا کر کے ہی موٹتی ہو بھیکاری کی اتنی بات سنی کتے سے رہا نہیں گیا کتہ نے کہا تم نے کہہ دیا یا کچھ اور کہنا ہے بلے بس یہ ہی تمہارے اندر تین افگڑ ہوتے ہیں ابو ہم نے تمہیں بتا دیا تو کتہ نے کہا سنو ہمارے اندر یہ افگڑ نہیں ہوتے ان کا کارڑ ہے اور بہت بڑا کارڑ ہے کیا کارڑ ہے تو کتے نے جواب دیا سنیے سب سے پہلا تم نے بتایا کہ راستے کے کنارے سوٹی ہو کیا تم جانتی ہو کہ راستے پر کون کون کیسے کیسے لوگ نکلتے ہیں جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو بلے ہاں تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ اسی راستے پر پتی برطا ماتائیں بھی نکلتی ہیں سنت بھی نکلتے ہیں بلے ہاں تو میں یہ راستے پر اس لیے سوتا ہوں کہ سائد کسی پتی برطا اس طریقے پیروں کی دھول میرے اوپر پڑ جائے تو میرا ادھار ہو جائے سائد کسی بھگوان کے بھکتے یعنی سنت کی پیروں کی رج میرے اوپر پڑ جائے تو میرا ادھار ہو جائے بیکاری یہ اب گھڑ نہیں ہے میں اس لیے راستے کے کنارے سوتا ہوں بیکاری نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ تو تم نے بتا دیا تم اس لیے سوتے ہو لیکن دوسرا تم ہم بیکاریوں پر ہی کیوں زیادہ چلاتے ہو اس کا کیا جواب دو گئی تو گتے نے جواب دیا سنو جس سے تم دوسرا اب گھڑ بتا رہے ہو کہ ہم بیکاریوں پر زیادہ چلاتے ہیں چلاتے ہیں اور حقیقت میں چلاتے ہیں چلانا بھی چاہیے بولے کیوں بولے اس لیے تمہارے دو ہاتھ دو پیر ہوتے ہوئے تم سب کچھ کرنے لائک ہو لیکن پھر بھی بھیک مانگ رہے ہو محنت کر سکتے ہو اپنا پیٹ بھر سکتے ہو بھیک مانگتے ہو بیکاری تو ہم ہیں ہمارے پاس جھولی بھی نہیں ہے تمہارے پاس جھولی ہے لیکن تم ہم سے زیادہ بڑے بیکاری دیکھ رہے ہو اس لیے ہم تمہارے اوپر چلاتے ہیں کہ یہ بھیق مانگنا چھوڑو اور کچھ محنت کرو اپنا پیٹ بھرو بولے بات تو صحیح ہے بیکاری کے دماغ میں جھٹکا لگا بولے بہت چاہتو رہے تو چل ٹھیک ہے مانتے ہیں تو نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس لیے ہم تمہارے اوپر چلاتے ہیں کہ بیکاری کیوں بنے ٹھیک ہے اب سنیئے اب اگر یہ بتاؤ کہ تیسرا اوپر تمہارے اندر یہ ہے کہ تم ٹانگ اٹھا کر کیوں کیوں موٹتے ہو تم ٹانگ اٹھا کر کیوں کیوں موٹتے ہو تو کہا سنو بیکاری ٹانگ اٹھا کر کیوں ہم اس لیے موٹتے ہیں یہ پرتوی ہے یہ ہماری ماں ہے اس نے پورے سنسار کی ماں ہے اسی میں سے سب پیدا ہوئے اسی میں ہی سماج آنا ہے اور تم لوگ اتنے نیچ ہوتے ہو تم لوگ کہ جہاں کھڑے ہو وہیں پر پیساو کرنے لگتے ہو بیٹھے ہو تو بیٹھ کر کے کرنے لگے کھڑے ہو تو کھڑے ہو کر کے کرنے لگے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی مئیہ پرتوی ماتر بھومی پرتوی کے اوپر پیساو نہ کریں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کتا کسی نہ کسی بستو کے اوپر کوسس کرے گا پیساو کرنے کی نہ کے پرتوی پر اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور کہ کتا ہمیسا کوسس کرتا ہے کہ کسی نہ کسی بست پر تویلیٹ کرنے کی نہ کسی دی پرتوی پر اپنی ماں پرتوی پر بھی ساو کرنے کی نہیں سوچ جا اس لیے ہم ٹانگ اٹھا کر کے کسی اونچی بست پر کوسس کرتے ہیں بھی ساو کرنے کی اور یہ بات حقیقت ہے کہ کتا اس لیے ٹانگ اٹھا کر کے بھائی اگر کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو پلیج لائک سیئر اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ایسے ہی ہم آپ کے لئے اچھی اچھی کہانیاں لاتے رہیں گے جائے سری راتے دوستو